اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سولار انویشن آج کی ویڈیو ہماری تین کلو وارڈ سولار سسٹم کے بارے میں ہے کہ اس سسٹم کی کیا قیمت ہو سکتی ہے ہم اس پہ کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں اور وہ لوڈ کو ہم کس طرح مینج کر سکتے ہیں تین کلو وارڈ سولار سسٹم پہ آپ ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی انورٹر ایسی واشنگ مشین پہنے سے دس سیلنگ فین وارٹر پام ہم اس تری اس تری اور لائٹس چلا سکتے ہیں لیکن یہ لوڈ ہم جو ہیوی لوڈ ہے جس میں آپ ایسی کا ذکر کر رہے ہیں یا وارٹر پام کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اس کو کچھ مینج کر کے چلانا ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتا دیتا ہوں تین کلو وارڈ سولار سسٹم کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں ایک عدد ہمیں انورٹر چاہیے ہوگا وہ کسی برینڈ کا جو ہمارے فیمس برینڈ چل رہے ہیں سولر پینلز چاہیے ہوں گے کچھ کیبلز ہوں گی بریکرز بھی ہمیں استعمال کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ بیٹریز کون سی استعمال ہوں گی اور اس کے کنیکشن کیسے کریں گے اور اس کی ڈائگرام تو مارکیٹ میں ہمارے پاس مختلف برینڈز کے انورٹر موجود ہیں جب اس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرونس انورکس وغیرہ تو آج ہم جو انورٹر استعمال کرنے والے ہیں وہ میکس پاور کا ہے یہ ہمارے پاس تین کلو وارڈ کا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی سپسفیکیشن کے ہم اس کو انپورٹ پی وی جو ہے سولر سے ہم کتنے وارڈجز میکسیمم دے سکتے ہیں سو بیس وارڈ سے لے کے چار سو پچاس وارڈ ڈی سی تک اور پینل جو ہم اس پے چار ہزار میکسیمم چار ہزار وارڈ تاکہ پینل انسٹال کر سکتے ہیں اور ہم نے وی ایم تھری انورٹر کا استعمال کریں گے آج کی اس مارے پروجیکٹ میں وی ایم ٹو اور وی ایم تھری کا چل کے آپ کو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اچھا ابھی ہم پینل دیکھتے ہیں کہ ہم نے پینلز کون سے استعمال کریں ہیں ہم پانچ سو پنتاریس وارڈ کے ساتھ پینل استعمال کریں گے تو ہماری ٹوٹل پاور ہم اگر اس کو ملٹیپیک کریں گے تو ہماری اٹیس سو پچاس وارڈ بنے گی پینلز کی پی وی کا اگرزی کر کریں تو ایک ہمارے جو پینلز ہیں وہ فیفٹی وولٹ ہمیں حاصل ہوں گے اوپن سرکٹ وولٹیج ساس سے اس کو ملٹیپلائی اگر ہم اس کو ساس سے ملٹیپیک کریں گے تو ہمارے پاس 350 وولٹ وی ڈی سی بنے گی مطلب پی وی انپورٹ جو ہمارے پاس بنے گی 350 وولٹ ہے اور ہمارا انوائیٹر بارہ سے سڑھ چار سو وولٹ ڈی سی مطلب وی ڈی سی تک پرداشت کر سکتا ہے تو ناظرین آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہم اپنے اس پینل پہ جو پینلز انسٹال کر رہے ہیں اور ان کی اگر دیکھ جا تو ٹوٹل پاور کیونکہ ہمارے جو سولر پینل وہ ہنٹر پرسنٹ کی افیشنسی نہیں دیتے تو وہ سیونٹی پرسنٹ کی افیشنسی دیتے ہیں اگر ہم اس فرمولے کو اپلائی کریں کہ سیونٹی پرسنٹ نکالا جائے تو ہماری جو ٹوٹل پاور رہ جائے گی وہ پینلز کی چبی سو پچانوے وارٹ ہوگی تو ایک جو مین چیز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا تین ہزار کے انوائیٹر ہے تو کیا ہم اس پر مطلب تین ہزار وارٹ ہنٹر پرسنٹ لوڈ چلا سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے انوائیٹر تین ہزار وارٹ کا ہے لیکن اگر ہم نے جیسے آپ پینلز کا سیونٹی پرسنٹ نکالا ہے ایک تو ہم اس میں باؤنڈ ہیں کہ ہم اس پر چار ہزار وارٹ تک پینل لگا سکتے ہیں وہ لگا دیئے اگر ان کا سیونٹی پرسنٹ تک نکالا جائے تو جو ہم نے لگائے ہیں ہمارا ٹوٹل پاور رہی ہے اٹھتی سو پچاس اس کا سیونٹی پرسن نکالا ہے تو چبیس سو پچانوے ہے تو دن میں جب آپ کے فل دھوپ ہوگی تو آپ کے چبیس سو پچانوے سامتنگ جتنی پاور تو اویلیبل ہوگی اگر آپ اس سے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو وہ پھر آپ کی تو پھر آپ کی یا تو وہ بیٹری کو کنزوم کرے گا یا وارٹا کے ساتھ شیئرنگ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی بیٹری بھی کنزوم ہوگی آپ کا وارٹا بھی سمال ہوگا تو آپ نے لوڈ کو اس طرح منیج کرنا ہے کہ آپ کی اگر چبیس سو وارٹ کی پاور ہے تو آپ اتنا لوڈ منیج کریں تاکہ آپ اس چبیس سو کے لیمٹ میں رہیں تو اس طرح آپ کی بیٹری بھی جوز نہیں ہوگی اور وارٹا بھی استعمال نہیں ہوگی تو پیک ٹائم میں جب سورج فل اس پہ ہوگا تو آپ چبیس سو وارٹ تاکہ لوڈ اس پہ چلا سکتے ہیں تو وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری کی بات کر رہے تو وی ایم ٹیو جو ہیں ان میں شیئرنگ کا آپشن موجود نہیں ہے اس کو اگر اس کے پینلز کی پاور کم ہوگی تو آپ کی بیٹری کو یوز کرے گا جبکہ جو وی ایم ٹری مارڈل ہیں اس کی جب پاور کم ہو تو یہ بیٹری کو یوز کرنے کے بجائے مطلب پینلز کی جب پاور کم ہو تو یہ بیٹری کو یوز کرنے کے بجائے یہ سولر یہ اپنے وابڈا سے شیئرنگ کرتے ہیں تو وی ایم ٹری ایک اڈوانس ٹکنالوجی ہے وی ایم ٹو کے مقابلے میں تو یہ تو تھے ہمارے پینلز کی کونفیگریشن ابھی ہم چل کے دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیبلز کون سا استعمال کریں گے کیونکہ کیبلز ایک مین کمپورنٹ ہے اگر کیبلز کی بات کی جائے تو ہم پی وی انپوٹ کے لیے چھ ایم ایم سے لے کے دس ایم ایم کا ٹین کاپر فلیکسبل کیبل استعمال کریں گے جو ہم پینلز سے اپنے انویٹر تک لائیں گے اور اگر بیٹری کے ساتھ کیبلز کی بات کی جائے تو ہم پچیس ایم ایم تک کا کیبل استعمال کریں گے اور ایسی انپوٹ اور آوٹپوٹ کے لیے تین انتیس سے لے کے سات انتیس تک کا سنگل کور یا ڈیبل کور کیبل استعمال کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا کنٹرول باکس جس میں ہم انپوٹ اور آوٹپوٹ بریکر سیفٹیز چینجوار سوچ اور ایک ایسی انپوٹ کمیٹر کا استعمال کریں گے تو اس کے کمپلیٹ کنیکشنز کی ڈائیگرام میں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا تو ابھی ہم اس میں استعمال ہونے بریکر کا ذکر کرتے ہیں ایک ساتھ سے لے کے ایک سو پچیس ایم پیر تک ہم بیٹری کے لیے ٹو پول بریکر استعمال کریں گے اور دوسرا بریکر ہمیرا پی وی انپوٹ کا ہے جو تیس سے سارٹ ایم پیر تک کا ہو سکتا ہے اور یہ پانچ وولٹ پانچ سو وولٹ ایڈی سی تک کا ہوگا اور اگر انویٹرز کی انپوٹ اور آٹپوٹ کے لیے بریکر کی بات کی جائے تو ہم اس کے لیے سنگل یا ڈبل پول کے بیس سے پچیس تک ایم پیر کے بریکر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیفٹی ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ کہیں شارٹ سرکر اس وقت میں یہ ٹرپ ہو سکیں اس کے بعد جو ایک سب سے اہم چیز جس کا ہمارے اکسا الیکٹریشن بے استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ہے وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس کیونکہ ہمارے ہاں وولٹیج میں ورییشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا انویٹر خراب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے 33 امپیر کی 2 پول 220 وولٹ کی وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس کے نام سے ایک ڈیوائس مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو وہ آپ سرکٹ کی انپوٹ ایسی میں استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے وولٹیج میں آنے والی کوئی بھی جارک یا تبدیلی یا وولٹیج میں جو اپ ڈون ہے اس سے ہمارا انویٹر محفوظ رہ سکے تو یہ تو ہمارا آج کا ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 3 کلو وارٹ سولر سسٹم کی ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے کہ جو ہم نے یہ بریکر استعمال کی ہیں ان کے کنیکشنز کیسے کی ہیں تو میں فیزی کے لیے دو بیٹرییں استعمال کریں گے چاہے وہ ساکر کی ٹالٹی بلو اور جو کسی بھی اچھے برینڈ کی آپ پریمرزی سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں 24 وولٹ کا مطلب دو بیٹری سیریز میں کنیکٹ اپ کر کے 24 وولٹ کا بیک اپ بنانا پڑے گا تو دیکھتے رہی ہمارا یوٹیوب چیل انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ہم اسی کی جو کنیکشن ڈائیگرام میں اس کو بڑے ڈیٹیل سے بتائیں گے کیونکہ اگر اس میں وہ ڈائیگرام کو بریف کیا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ نیفٹ ویڈیو میں ہم اس ڈائیگرام کو